دورانِ صلاة سبحان رب العظیم اور سبحان رب العالیٰ کتنی بار پڑھنا چاہیے تو سوال یہ ہے کہ نماز میں دورانِ صلاة یعنی رکوع یا سجدے میں سبحان رب العظیم اور سبحان رب العالیٰ کتنی بار پڑھنا چاہیے تو دیکھیں اس بارے میں سنہ نبی دعوت کے دیس حدیث عمرہ 885 صحابی کہتے ہیں کہ رمقتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاتی فکان یتمکن فی رکوعی و سجودی قدر تو اس میں یہ ذکر ہے ایک دعا کا ذکر ہے ذکر ہے اس میں اور یہ بتایا گیا ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ اپنے رکوع میں اور سجدے میں اس قدر ٹھیڑتے تھے کہ تین بار سبحان اللہ و بیہندی کہہ لے جائیں تو اگر تین بار یہ سبحان رب العظیم سبحان رب العالیٰ کوئی پڑھتا ہے تو یہ ٹھیک ہے یہ اس حدیث میں اس کی سنت کم سے کم حسن لے غیر ہی ہے جو حسن مسلم ہے اس میں یہ چیز مذکور ہے اور ہماری تخریج کے ساتھ جو حسن مسلم چھپی ہوئی ہے اس میں بھی آپ اس روایت کی تخریج دے سکتے ہیں تو اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ تین بار پڑھنا چاہیے لیکن اور بھی روایتیں ہیں جن میں ایسی کوئی حد نہیں ملتی ہے اس لئے آدمی جتنی بار بھی پڑھنا چاہے جو ذکر ثابت ہے رکوع میں یا سجدے میں ذکر ہو یا دعا ہو اس کو اگر آدمی پڑھنا چاہتا ہے سجدے میں یا رکوع کی حالت میں کتنی بار بھی چاہے پڑھ سکتا ہے جتنی بار اس کو پڑھنا ہو پڑھ سکتا ہے لیکن ایک کے روایت میں یہ تین بار ملتا ہے تو جتنی بار چاہے وہ پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی حرش کی بار نہیں ہے لیکن اس روایت میں تین بار کا ذکر ملتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے لیکن اگر زیادہ لمبہ رکوع کرتا ہے اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہے سجدے لمبے کرتا ہے تو اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے امیدی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں